احبودہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو اس دعار امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خرید سے اور ہمیشہ خوش رہیں I hope all of you will be okay by the grace of اللہ الرحمن الرحیم سورہ علی عمران آیت نمبر ایٹی سیون ایٹی سکس سے سٹارٹ ہم لیں گے آج ترجمہ کریں گے ایک سے پہلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اب نیکسٹ آیت میں ایٹی سکس آیت میں دیکھتے ہیں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حکانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت میربان رحم کرنے والا ہے اندھا نیم اف اللہ حضرت ایمان الرحیم بے شک اس میں کوئی شک نہیں وہی رحمان اور رحیم ہے قیفہ یحد اللہ قیفہ کیسے یحد اللہ حضائیت دے گا اللہ قوم کو کافر کافر کون کو یعنی کہ جو انکار کرتے ہیں اللہ انہیں کیسے ہدایت دے گا قیفہ کیسے یحد اللہ حضائیت دے گا اللہ قوم ان لوگوں کو کافر جنہوں نے انکار کیا بادا ایمان ہیم باد ایمان کے وشاہدو اور گواہی دی انہ رسولہ بے شک رسول حق کی حقانیت کی سچ ہونے کی و جاہم اور آئے ان کے پاس بیانات روشن دلیلیں اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلے آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں واللہ اور اللہ لا نہیں یحد حضائیت دیتا قوم الظالمین ظالمین کو اور اللہ ایسے بے انصاف لوگوں کو رائے راست پر نہیں لاتا ان کی تو یہی سزا ہے یعنی کہ اجمائن اکٹھے ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لانت ہو خالدینہ ہمیشہ رہیں گے فیہ اس میں اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے لا يخففو نہیں حلکہ ہوگا انہم العذاب ان سے عذاب ولا ہم یعنذرون اور نہ انہیں محلت دی جائے گی اللہ لذینہ مگر وہ لوگ قابو جو طوبہ کر لیں من بعدی یعنی اس کے بعد یعنی کفر کرنے کے بعد جو لوگ طوبہ کر لیں وَأَصْلَحُ اور اصلاح کر لیں فَإِنَّ اللَّهَ پَسْ بِشَكَ اللَّهَ غَفُرْ رَحِيم بخشنے والا مہربان ہے اب ان آیات میں اللہ پاک بتا رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں حق آ جانے کے بعد رسولوں کی حقانیت کی گواہی دینے کے بعد روشن دلائل آ جانے کے بعد وہ اگر طوبہ کر لیں تو اللہ بے شک طوبہ قبول کرنے والا ہے اب ان آیات کی شان نزول کیا ہے انسار میں سے ایک مسلمان جو تھا وہ مرتد ہو گیا اور مشرقوں سے جا ملا لیکن جلد ہی اسے ندامت ہوئی اور اس نے لوگوں کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پیغام بھیجوایا کہ ہلی میں ان توبہ تھی کہ کیا میری طوبہ قبول ہا سکتی ہے اس پر یہ آیات نازل ہوں سنن نیسائی حدیث نمبر 4073 اور صحی ابن حبان 329 ان آیات سے معلوم ہوا کہ مرتد کی سزا اگرچہ بہت سخت ہے کیونکہ اس نے حق کو پہچاننے کے بعد بغض و اناد اور سرکشی سے حق کو حق سے اراز کیا تھا تہاں اگر کوئی خلوصے دل سے اپنی توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے اور وہ اس کی توبہ قابلی قبول ہے اب آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں بے شک چولو کفر کفر کرے بعد ایمان پھر اضافہ ہو جائے اس میں یعنی بڑھ جائیں اپنے کفر میں کفرن لن تو قبلا تو نہ قبول ہوگا توبہ توہم ان کی توبہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جب جی چاہا ہو گئے جب جی چاہا کفر کر لیا بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر وہ کفر میں بڑھ جائیں تو ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہ کی جائے گی وَأُلَائِكَ وَأُورَ اُلَائِكَ یہی مُزْزَعَلُون یہی لوگ گمراہ ہیں اب اس آیت میں ان کی سزا بیان کی جائے ہیں یعنی مرتد ہونے کے بعد توبہ کی توفیق سے محروم رہیں اور کفر پر ان کا انتقال ہو یعنی اس سے وہ توبہ مراد ہے جو موت کے وقت ہو ورنہ توبہ کا دروازہ تو ہر ایک کیلئے ہر وقت اللہ پاک کھلے رکھتے ہیں بے شک وہ رحمان ہے اور رحیم ہے اس سے پہلی آیت میں بھی قبولیت کا جو قبولیت توبہ کا ہے اسبات ہے لاوزن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار توبہ کی اہمیت اور قبولیت کو بیان فرمایا سورہ شورہ میں ہے وَهُوَ اللَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ آیت نمبر ٢٠١٥ٓ اَلَمْ يَعْلَمُ اَنَّ اللَّهُ وَيَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ سورہِ توبہ میں ہے وَانْ زِرُو فُور کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی توبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور احادیث میں بھی مضمون جو ہے بڑی وضاحت سے بیان ہوا ہے کہ اس لیے اس لیے اس آیت سے مراد آخری سانس کی توبہ ہے جو ناقابل قبول ہے یعنی مرتے وقت اگر صرف کی جائے تو وہ ناقابل قبول ہے جیسے کہ قرآن کریم کے ایک اور مقام پر ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ سَيِّعَاتِ حَتَّى اِذَا حَذَرَ أَهْدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّ تُبْتُ الْآَنِ سورہِ نِسَاء آیت نمبر 1 ان کی توبہ قبول نہیں ہے جو برائی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے ایک کو موت پہنچتی ہے تو کہتا ہے میری توبہ حدیث میں بھی ہے اِنَّ اللَّهِ يَقْبَلُ توبہ تَالْعَبْدِ مَعْلَمْ مَسْنَدْ اَحْمَد وَن ثْرِي ٹو اور جامع ترمزی حدیث نمبر 3537 اور صحیح الجامع صغیح 381 میں اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس پر حالت نظر تاریح نہ ہو جائے یعنی جان کرنے کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہے اس سے پہلے جتنی بار بھی بے شک وہ غفور و رحیم ہے مالک الملک ہے وہی بخشنے والا ہے اسے جتنی بار بھی توبہ کریں تو اللہ پاک توبہ قبول فرمانے والے ہیں بے شک اِنَّ اللَّذِينَ بے شک جن لوگوں نے کافر و کفر کیا وَمَا تُو اَفْوَتْ ہو گئے وَمَرْتَ دَمْ تَقْ یعنی کہ وہ وَهُمْ کفارُنْ وَقُفْ کافر رہے فَلَيْنْ يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ ان میں سے اگر کوئی مِلْ الْأَرْضِ زَمِينَ بھر سونا دے ذَهَبْمْ وَلَا وِفْتَدَابِهِ گو فدیے میں ہی ہو تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر ہیں ان میں سے سے اگر کوئی زمین بھر سونا دے گو فدیے میں ہی ہو تو بھی ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اُلَائِقَ یہی ہیں مِلْ الْأَرْضِ زَمِينَ بھر سونا اُلَائِقَ یہی ہیں لَهُمْ ان کے لئے عذابُنْ عَلِيم دردناک عذاب ہے وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاثِرِينَ اور ان کے لئے کوئی مددگار نہیں یہی روگ ہیں جن کے لئے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک ہلکے ترین عذاب والے جہنمی سے کہے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس عذاب بے نار کے بدلے میں اسے دینا پسند کرے گا وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا جبکہ تُو آدم کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ شریک نہ کرنا نہ آیا صحیح بخاری حدیث نمبر سکس ڈبل ون سیم اس سے معلوم ہوا کہ کافر کے لئے جہنم کا عذاب دائمی عذاب ہے اس لئے اگر دنیا میں کچھ کام کیے بھی ہوں گے تو کفر کی وجہ سے وہ بھی ضائع ہی جائیں گے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن جدان کی بابت پوچھا گیا کہ وہ مہمار نواز غریب پرور و غرلاموں کو آزاد کرنے والا تھا کیا یہ عامال اسے نفع دیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی صحیح مسلم حدیث نمبر اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں سونا زمین بھر سونا بطور فدیہ دے کر یہ چاہے کہ وہ عذاب جہنم سے بچ جائے تو یہ ممکن نہیں ہوگا اول تو وہاں کسی کے پاس ہو گئی گیا اور اگر بالفرض اس کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں دے کر عذاب سے چھوڑ جانا چاہے تو یہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس سے وہ معافی یا فدیہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا يُقْبَلُوا مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُوهَا شَفَحَاتٌ سورہ بَقْرَا آیت نمبر وان ٹو ٹھری اس سے کوئی معافی قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی سفارش اسے فائدہ پہنچائے گی نہ اس سے کوئی معافی قبول کیا جائے گا نہ اس سے کوئی سفارش جو ہے وہ قبول کی جائے گی یا اسے فائدہ پہنچائے گی لَا بَيْغُنْ فِيهِ وَلَا خِلَارِ اس دن میں کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی ہوگی یہ قیامت کے دن کا منظر بیان کیا جارہا یعنی اس دن کوئی چیز نہ تو قابل قبول ہوگی نہ کوئی مددگار ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کی روزانہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے پڑھنے میں غلطی کتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں زندگی کا حصہ بنائیں قرآن پاک کو اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی ہر ہر حکم پر عمل کرنے والا بنائیں اپنے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیں ہمیں ہر وہ بھلائی عطا فرمائے جس کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور ہمیں ہر اس برائی سے ہر اس گناہ سے ہر اس شر سے بچائے جس کی ہمارے پیارے نبی نے دعا فرمائی روزانہ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں ہم اس کے خطاکار بندے ہیں بے شک وہ ہی ہمیں معاف کرنے والا ہے وہی رحمان ہے وہی رحیم ہے ضروری نہیں ہوتا گناہ سوچ سمجھ کے کیا جائے یا گناہ یہی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہماری روٹین میں زندگی میں اتنے شامل ہو گئے ہیں کہ ہمیں شاید اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں بھی بہت اتنی مائنر چیزیں بھی گناہ میں آ جاتی ہیں اس لئے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے ہر اس برائی سے ہر اس گناہ سے ہر اس شر سے جس سے ہمارے پیارے نبی نے دعا مانگی جہاں بھی رہیں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا باخرہ دوانا ان الحمدللہ رب العالمین فی امان اللہ